ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں ان کی بڑی شاندار کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا کیونکہ پچھلے دس سال سے جو حالات رہے جمہو کشمیر میں بالخصوص دو ہزار انیس پانچ اگس کے بعد تو جمہو کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں بہت مشکلات ہیں اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمت نہیں ہانی چاہیے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے تو جو اس میں گڑھ بڑھ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ لگتا تھا کہ اگر منڈیٹ کچھ مکسٹ ہوگا اگر یک طرفہ منڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی بہت ساری اتھل فتل ہو سکتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی اس لیے آئی کانگرچلیٹ آل اف دیم اسپیشلی پیپل آب جمہوی این کشمیر جنہوں نے بہت جو ہے سوچ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ دیا ہے پیڈی پی دوہزار چودہ میں اٹھائی سٹے اور دوہزار چوبیس میں تین سٹے جی جی نائنٹی سکس میں نیشنل کانفرنس سٹ سٹے دوہزار چودہ میں سولہ سٹے یہ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اس میں کیا کریں گے آپ لوگوں کی لوگوں کی وکٹری ہے لوگوں کی چوائز ہے آپ کو لوگوں کی چوائز جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چاہی ان کی عزت کرنی چاہی جمہوریت میں تو یہ ہوتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جاتے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانفرنس جو ہے وہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو دور رکھ سکتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ کے لئے ووٹ ڈالا ہے جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانفرنس ایک گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جی پی کا مقابلہ ڈٹکے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے ووٹ دیا ہے نہیں اب تو میرے خیال میں بہت اچھا میں نے تو وہی میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو مبارک بات دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہنگ اسمبلی کو نہیں چنا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لئے ووٹ دیا یہ تو مبارک بات ہے لوگوں کے لئے میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور جمہور کشمیر کے لوگوں نے خاص کر کشمیر کے لوگوں نے چنانکہ ہم یک طرفہ ووٹ دے کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو ووٹ دیں کہ انہوں نے اپوزشن سے زیادہ سرکار کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ کیا ممبر احمد کا آگلہ چکی 48 ہو جائے گا ایسے میں ابھی پوری فائنل ریزلٹ نہیں آئے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے بی ڈی پی کے دو تیم پی مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس پچاس تک پہنچ جائیں گے یہ میرا اپنا یہ آج کا نہیں ہے یہ میری ایک ہفتے سے پہلے میری انیلیسز ہے کہ کانگرس اور انسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی حالانکہ جب مجھ سے کئی کانگرس لیڈرشپ نے بات بھی کی میں نے ان کو یہی بتایا آج سے دو دن تین دن پہلے میں نے کہا انسی اور کانگرس کی جو ہے مل جل کے آپ کے اتنے سیدس آئیں گی آپ کو باہر کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی and that is I have been true right میڈم آپ کو کیا مرکزی سرکار کو کیا میسیج گیا ہے آج کی ریزلٹ نہیں میسیج ہی گیا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگ بہت عقل مند ہیں بہت وائز ہیں اور انہوں نے الیکشن میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں مرکزی سرکار کو کوئی توڑ فوڑ کرنے کا موقع ملے کیونکہ اگر یہاں پر خدا نہ خاصتہ ہنگ اسمبلی ہوتی تو بہت توڑ فوڑ ہو جاتی اور پھر جمہور کشمیر کے لوگوں کو اتنی مشکل کے بعد جو سرکار مل رہی ہے شاید وہ سرکار بھی نہیں نصیب ہوتی تو اب my all the best wishes are for the جو گورنمنٹ بننے والی ہے اور لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو خاص کر جو ہمارے نوجوان باہر کے جیلوں میں بند ہیں اس کے حوالے سے انیمپلائیمنٹ کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے تو میں امید کرتی ہوں کہ اتنا بڑا منڈیٹ ان کو ملا ہے وہ لوگوں کی جو ان سے جو امیدیں ہیں ان پر پورا اتریں گے تینکیو سو مجھے مجھے کونسی وجہ رہی ہے آپ کے حساب سے چمہو کشمیر کے لوگوں سے کمیونکیشن آپ نے ہی بٹھا ہوئی سوری میم وہ ایسی کونسی وجہ رہی ہے نہیں نہیں کوئی کمیونکیشن نہیں ہے لوگوں کی چوائی سے اس بار لوگوں نے چنا کہ ہم سنگل کمبینیشن کو منڈیٹ دیں گے ہم ادھر ادھر ووٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک جو ایلائنس یا اس کو ووٹ دے کے ان کی سرکار بنائیں گے سر آنکھوں پر اتنی ٹکر میں تو پیڈی پی ہے نیشنل کانفرنس کا مقابلہ کس کی ساتھ ہو رہا ہے یہاں پر کشمیر میں تو پیڈی پی مجھے تو نہیں لگتا ہے آپ گاندربل میں کتنے ووٹوں سے ٹکر دے رہے ہو آپ بڑھگام میں ٹکر دے رہے ہو جو چیف مینسٹر فیس ہے تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ پیڈی پی is not what you say خدا نہ خواستہ بہت لوگ ہیں ہاں سیٹس کم آگئی ہیں پر we are a force to reckon with اپوشن میں بھی we may be doubt but we are not out پیڈی پی کے لیے بالکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بی ڈی پی لوگ کو پتا ہے کسے کیا کام لینا ہے that is very wrong on their part وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جمہو کشمیر کے بالخصوص کشمیر کے لوگوں نے بہت اکلمندی سے کام لیا ہے اب سوچلی اگر یہ mandate structure ہوتا تو وہ پانچ members کتنے relevant ہو جاتے اور جو سرکار لوگوں نے چنی وہ سرکار بنتی ہی نہیں بلکہ وہ سرکار بنتی جو بی جی پی جاتے تو یہ تو بڑا برا ہے جو LG نے کیا ہے کہ نومنیٹ کی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ یہ immoral ہے unconstitutional ہے میرے حساب سے میرے حساب سے میرے حساب جی جس طرح سے میرے حساب جی جو دو ہزار انیس کے بعد پارکی سکلوٹی تھی اس میں سارے ورسز یعنی کہ آل ورسز نیشنل کانفرنس ہم نے دیکھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا مجھے لگتا آل ورسز پیڈی پی تھا کیونکہ نیشنل کانفرنس کانگرس باقی جماعتیں تو ایک ساتھ تھی یہ تو آل ورسز پیڈی پی تھا انکلوڈنگ پیڈی پی بی جے پی گورنمنٹ جنہوں نے ہماری پارٹی کی اتنی توڑ پوڑ کی اتنی توڑ اگر چالیس میمبر کسی اور پارٹی سے نکلے ہوتے ایکس میریسٹرز لیجسلیٹرز میمبر پارلیمنٹرز وہ پارٹی تو کئی نظر ہی نہیں آتی ہم تو آج بھی ٹکر دے رہے ہیں لڑ رہے ہیں اب چار سکم پر ابھی آگے ہے تو کیا جانا چاہیں گے نیشنل کانفرنس نہیں دیکھیں میں تو عجیب بات کرتے ہیں آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ why we should say that تبھی تو میں نے کل انتی جانے اسی لئے ٹوئیٹ کیا بکوز ہمارے لوگ ویسے ہی کہہ رہے تھے جبکہ مجھے معلوم تھا کہ انسی اور کانگریس کی اپنی اتنی سیٹیں آئیں گی ان کو باہر کی کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے we will play the role of an constructive opposition جو لوگوں کے مدے ہیں وہ تو election کے ساتھ ختم نہیں ہوتے ہیں میں جس طرح سے جو on ground آپ پرچار وغیرہ کر رہے تھے تبھی آپ کو انمال لگ گیا تھا کہ اس طرح کئی لگوک ریز نہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کی لوگ جو ہیں سرکار چنیں گے opposition نہیں چنیں گے کیا آپ کا چناؤ نہ لڑا جانا بھی ایک factor بانتے ہیں نہیں نہیں میرا چناؤ کو بیچ میں مطلع یہ میرا چناؤ تو میں نے بول دیا ہے کہ میں ایک بہت powerful chief minister رہی ہوں جس نے بی جی بی کے دو ministerوں کو drop کر دیا ایسے یہ تو بہت یہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے مجھے بتائیے country میں کہیں ہوا ہے ایسا جس نے 12000 نوجوانوں کی ایف آئر واپس لی تو اتنا powerful minister اتنے powerful آپ کے پاس اتنے powers ہونا کہ آپ حریت کو لیٹر لکھو کہ آپ بات چیت کرو تو آج آپ کو ہر چیز کے لیے جیسے عمر صاحب نے کہا LG کے دروازے پر جانا پڑے تو میں تو ایسا نہیں کر سکتی مجھے مجھے مجھے